سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آپ حضرات نے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں یہ انیس چودھری کوئی ہیں کہتے ہیں ہیلو آپ کا نمبر چاہیے ہم کو پہلا کمنٹس یہ ہے تو انیس بھائی نمبر دینا بڑا مشکل کام ہے اس لیے کہ فون کے ذریعے سے بات کرنا یا اسی طریقے پر ووٹس اپ پر چیٹ وغیرہ کرنا یہ ہمارے لیے مسروفیت کی وجہ سے بڑا مشکل کام ہے آپ اگر مجھ سے کچھ خواب کی تعبیر وغیرہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اولا تو آپ میری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں انشاءاللہ اس کی تعبیر بیان کی جائے گی لیکن اگر کوئی پرسنل بات ہے اور آپ مجھ سے ہی شیئر کرنے چاہتے ہیں تو میری ایک جی میل آئی ڈی ہے ایم جے امیری ٹو ڈبل فور کے نام سے ایڈ در ایڈ جی میل کوم کے نام سے میری یہ آئی ڈی ہے جس پر آپ مجھے میل کریں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی آپ کی پرسنل بات بھی ہوگی تو وہ لیک بھی نہیں ہوگی اور میں کوشش کروں گا اس کا صحیح جواب بھی آپ کو دیا جائے تو یاد رکھیں ایڈ ایم جے امیری ٹو ڈبل فور ایڈ در ایڈ جی میل کوم کے نام سے آپ یہ آپ کی سکرین پر بھی شاید آ رہی ہوگی آپ اس پر مجھے میل کر سکتے ہیں دوسرا کمنٹ سے کہتے ہیں خواب میں مٹی یا مٹی والا پانی دیکھا اور اس میں نہانا اگر کسی نے گدلہ پانی مٹی والا پانی دیکھا ہے اور وہ اس میں نہایا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کے بیمار ہونے یا اسی طریقے پر کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی علامت اور نشانی ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس خواب کے شر سے بچانے کے لیے صدقے کا احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اگلا خواب ہے کہتے ہیں سبنے میں لال بچھو دیکھنا اڑتا ہوا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے خواب میں لال بچھو اڑتا ہوا دیکھا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کسی سے دشمنی ہوگی یا اسی طریقے پر وہ کسی طرح کے غم اور پریشانی میں مبتلا ہوگا اس لئے اس خواب دیکھنے والے کو بھی چاہیے کہ صدقے کا احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اگلا خواب ہے کہتے ہیں میں ندی میں کودا اور اچانک سانپ آگئے اور اس نے اور اس نے جب مجھے مجھ پہ مجھ پہ دسا تب ہی وہ میرے موہ میں چلا گیا اور میرے میں نے اسے پکڑا گا پکڑا اور اس کی ملی میرے دانتوں سے کٹ گئی محترم آپ نے جو اس سانپ دیکھا ہے اور ندی میں نہا رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید آپ کے کوئی حاسد اور آپ سے کوئی عداوت اور دشمری رکھنے والا ہے اگر ایسا کوئی ہے جو آپ سے حسد کرنے والا ہے تو آپ اس سے ذرا تھوڑے ہوشیار رہیں اور اللہ تعالیٰ سے عذیتوں اور تکلیفوں سے حفاظت کے لئے خوب دعا کریں اور اسی طریقے پر صدقے کا احتمام ضرور کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ صدقے کا احتمام کا فائدہ یہ ہے کہ صدقے کے ذریعے سے آنے والی بلائیں اور مسئبتیں ٹل جاتی ہیں اور اگر نماز نہیں پڑتے آپ تو نماز کا احتمام ضرور کریں نماز کی وجہ سے بہت ساری بلاؤں اور مسئبتوں کو اللہ تعالیٰ آسانی سے ٹال دیتا ہے کہتے ہیں خواب میں اٹھارہ لاکھ کا گھر بیچنا اس کی کیا تعبیر ہے اگر محترم آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے اٹھارہ لاکھ کا اپنا گھر بیچ دیا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے گھر اللہ کی اپنے بندوں پر خصوصی نعمت اور انعام ہوتا ہے اگر وہ کوئی بیچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے سے اللہ ناراض ہے اس لئے اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لئے گناہوں سے توبہ کریں نماز نہیں پڑھتے تو نماز کا اتمام کریں کہتے ہیں روین ابی السلام علیکم حجرت صاحب میں نے خواب میں بہت سارے کبوتر اور دو اور دو توتے جو سے محبت محبت دونوں پیار سے بات کر رہے ہیں انہوں نے کبوتر اور توتے خواب میں دیکھے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے روین ابی صاحبہ کہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ اچھا شوہر آپ کو ملے گا اور بہت پیار اور محبت کی دونوں کی زندگی گزرے گی اور اگر شادی ہو گئی ہے آپ شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اتعاد شعار فرما بردار اولاد سے اللہ آپ کو نبازے گا یعنی اچھا خواب ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں سلام علیکم صاحب میں انڈیا سے ہوں اور میرا نام قاسم ہے میں نے کل رات کو ایک سپنا دیکھا تھا کہ میں میرا اور میری بیوی کا طلاق ہو گیا ہے حالانکہ میں نے طلاق دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے خود کو لیکن جیسے ماحول تھا اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ہمارے طلاق ہو گیا ہے اگر آپ نے صرف طلاق دیکھی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے ماحول طلاق کا دیکھا ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ دونوں کے درمیان حقیقی زندگی بہت پیار اور محبت کی گزرے گی اگر آپ کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں چل رہی ہے تو اگر ناراضگی چل رہی ہے تو اس ناراضگی کو پیار اور محبت سے بدل لیجئے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کیجئے اگر آپ کی حقیقی زندگی پیار اور محبت کے ساتھ گزرے گی تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس خواب کی تعبیر بھی آپ کے حق میں فرما دے گا اور اس کی تعبیر یہی ہوگی کہ زندگی میں خوشیاں بہت ساری نصیب ہوں گی علیم پاشا کہتے ہیں ہمارا گاؤں رام نگر ہے میسور بینگلور روڈ میں خواب میں بڑے کا کچھا گوشت بار بار دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہے اگر آپ بار بار کچھے کا گوشت دیکھتے ہیں علیم صاحب تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کوئی یا تو کوئی مالی اعتبار سے نقصان ہو سکتا ہے یا کسی بیمار کا وہ شکار ہو سکتا ہے کیوں بیماری اس کو لاحق ہو سکتی ہے یعنی تعبیر اچھی نہیں ہے اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیجئے بے نمازی پر گندے گندے خیالات اور خواب مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو پریشان کرتے ہیں تو ایسے برے خوابوں سے حفاظت کا ذریعہ نماز کی پابندی بھی ہے خوشی کہتی ہیں السلام علیکم پلیز بتاؤ میں پانی میں پانی پی بھی اور میں نے پانی پی بھی لی اور اپنے دوست کو بھی پلایا رہی ہوں پلیز رپلائے اس کا بتا دو اگر آپ نے پانی پیا ہے اور اپنے دوست کو خواب میں پانی پلایا ہے تو یہ پانی پینے کا خواب اچھا ہے اور پانی پینے کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر میں درازگی ہوگی لمبی عمر نصیب ہوگی نیک طبیعت ہوگا اور جیسے اپنے دوستوں کو اپنی پینے پانی پلایا ہے اس کی تعبیر یہ ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں مخلوق کے لیے رحم پیدا کرے گا محبت پیدا کرے گا اور آپ کی ذات سے مخلوقات کے بہت سارے فائدے ہوں گی اگلہ خواب ہیں اوفیشل نظیر کے نام سے کہتے ہیں سلام علیکم بھائی میں نے خواب میں دیکھی ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے نیچے کے سائیڈ والے دانت کو ہلا رہا ہوں نکال لیا ہوں اور درد نہیں کیا ہے اور ہاتھ پر رکھا ہوں یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ سے دانت اکھار لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے دانت اکھارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خوب مالی فائدہ ہوگا اور آپ خوب مال جمع کریں گے لیکن ایک بات آپ کے اندر غلط یہ ہوگی کہ آپ کے اندر صلح رحمی کا مادہ نہیں ہوگا یعنی جن لوگوں کے حقوق آپ کے اوپر ہیں ان کے حقوق کی ادائی نہیں کریں گے یاد رکھیں مال کا زیادہ ہونا اچھی بات ہے لیکن اگر مال زیادہ ہونے کے باوجود کوئی شخص حق تلفی کر رہا ہے صلح رحمی نہیں کر رہا ہے قطع رحمی کر رہا ہے رشداریوں کو کاٹ رہا ہے مفاد پرست بن گیا ہے تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے کہتے ہیں کبوتر کا دربہ اس میں کبوتر ہے سفید اوپر دونوں سائٹ پر کالے نشان ہے سفید ایک کبوتر یا کبوتری آتی ہے اور دونوں اندر چلے جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے ہی گھر میں خدا را جواب ضرور دی جئے گا اگر آپ نے کبوتر کے اس طرح کا خواب دیکھا ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شوہر بیوی کے درمیان بہت زیادہ پیار اور محبت بڑھے گا اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مالی فائدہ نصیب ہوگا اور آپ کے دل میں اللہ تعالی مخلوقات کے لئے رحم پیدا کرے گا اللہ کی مخلوقات آپ سے مستفید ہوں گی کہتے ہیں خواب میں اس بینڈ کے اوپر خون دیکھنا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے شوہر کے اوپر خون دیکھا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کے شوہر کی جو آمدنی کا ذریعہ ہے کمائی کا ذریعہ ہے وہ یا تو ناجائز ہے یا اسی طریقے پر انہوں نے کہیں سے ناجائز کمالی ہے یا انجانے میں ان کے مال میں کہیں سے حرام مال شامل ہو گیا ہے اگر ان تمام باتوں میں سے کوئی بھی بات ہے تو آپ اپنے شوہر کو سنجھائیں کہ وہ حلال ہی لائیں کما کر کے گھر پہ حلال کھائیں اور آپ کو بھی حلال ہی کھلائیں حرام مال کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے کہتے ہیں مرے ہوئے ماں کو دودھ پلانا کیسا ہوتا ہے یہ خواب انہوں نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں السلام علیکم محلوی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری مرے ہوئی ماما کو دودھ کی بوتل دے رہی ہوں میری بیٹی کے لیے لیکن وہ دودھ گر گیا ہے اس کا کیا مطلب ہوا اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے کہ آپ دودھ کی بوتل دے رہی ہیں وہ گر گیا ہے کسی مرہوم کو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس مرہوم کو آپ یہ دودھ دے رہی ہیں وہ عصال سواب کا مستحق ہے اور آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو نیکیاں کر کے خیر خیرات کر کے سواب پہنچائیں اس لئے آپ نے جس کے تعلق سے یہ بھی خواب دیکھا عصال سواب ضرور کریں صدقات کریں تلاوت کر کے جو بھی آپ سے نیکیاں اور نفل عبادات ممکن ہو وہ کر کے ضرور سواب پہنچائیے گا وہ مرہوم آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں تو دوستوں یہ آج کا ہمارا فرائیڈے کمنٹ بوکس تھا جس میں نے آپ حضرات کے بہت سارے خوابوں کی تعبیر بتائی ہے امید کرتے ہیں ہم آپ کو ہمارا پروگرام اور یہ فرائیڈے کمنٹ بوکس کا شو بہت پسند آ رہا ہوگا آپ اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور جو لوگ نئے جڑے ہیں ان کو میں ایک بار یہ بتا دوں کہ ہمارا یہ ویکلی اپیسوڈ ہوتا ہے ہفتہ میں ایک بار ہم اپنے ناظرین کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں آپ بھی اگر اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ